موزد سامین مہترم آپ کافی دیر سے انتظار میں ہیں اور میں بھی کافی تاخیر سے پہنچا ہوں لیکن زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے اور لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ باب میں نے آپ سے حضور کی محبت کی باتیں کرنی ہے اور باتیں حضور کے ساتھ جس طرح میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے حضور سے محبت کی ہے میں نے وہ آپ کو چند باتیں بتانی ہے اور بتانی اس طریقے سے ہے کہ کوئی یار دیگل سنام اللہ نہ لمحے پینڈے پام اللہ نہ علمہ وچ بزام اللہ باتیں حضور کی محبت کی کرنی ہے لیکن کرنی بڑی دلیری کے ساتھ ہے دلیری کے ساتھ کرنی ہے اس لیے کہ حضرت بلال عبشی نے حضور کی نات پڑھتے ہوئے کہا تھا یہ عبشی زبان ہے حضرت بلال نے عبشی میں حضور کی نات پڑھی عبشی زبان میں اس کا ترجمہ حضرت حسان نیربی زبان میں کیا یا رسول اللہ کیامت تک جدو وڑیاں وڑیاں کرنا ہوں گیا نا کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تو آڑی برکتنا تو آڑی غلامہ نو پیش کیتا جائے گا بس کیامت تک جدو وڑیاں وڑیاں کرنا ہوں گیا کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تو آڑی برکتنا تو آڑی غلامہ نو پیش کیتا جائے گا اور اس وقت امت مسلمہ تے کڑا امتحان ہے اصل تا فلسطین دے مسلمانہ تا امتحان نہیں اسلطہ ڈیٹھ عرب مسلمانوں دے امتحانے اور اس واسطے میں محبت رسول دیئے کرنا کرنی آن اور دلیری علیہ کرنی آن تاکہ کوئی شاید گل سنکے کسے دے کرنا تک کوئی پہنچ جاوے کوئی آنکھے کے جناب اب تیرا بھی دورانے کو ہے فقر غیور کہ کھا گئی ہواہ فرنگی کو سی مزر اور اقبال گدہ نکل کر سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشی آ رہو گا بحضور دی محبت دیئے چند کرنا حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین اور اجنادین دومیں پر دیں جنگ اجنادین حضرت خالد بن ولید سٹھ ہزار دے مقابلے سٹھ بندے لے کے گئے سٹھ ہزار دے مقابلے سٹھ بندے لے کے گئے اور سارا دن انہ دن آج جنگ کر دے رہے شام نو واپس آگئے جدو واپس آئے سٹھ بندے سلامت سن حضرت فاروق عاظم نو کسے نے خط لکھ دیتا انہیں کہا اے بیکو جی جناب اے بیکو امیر المومنین خالد بن ولید نے کی گیتا پنجی ہزار دے لشکر مسلمانوں کو موجود سی لیکن سٹھ بندے لے کے سارا دن انہا سٹھ ہزار دن جنگ کر دا رہا اے بیکو خالد نے کی گیتا باقی سارے لشکر نو دن آپ سیڑھتے بٹھائی رکھیا کہ حضرت فاروق عاظم نے خط لکھ دیتا حضرت خالد بن ولید نو کیا کیا خالد اے تنگی کی تا سارا لشکر بار بٹھا کے سارا دن جنگ کر دا رہا سٹھ بندیاں دے لال اے تنگی کی تا کہ حضرت خالد بن ولید نے جڑا جواب جتا ہے نہ ہو پتہ کیسی انہا کیا امیر المومنین قرآن کہندہ قرآن کہندہ ایک ہوگے آزار دے مقابلے تو انہوں غلبہ دیں آنگا فتح دیں آنگا میں ویکھنا سی ہو ساڑے بارے کہندہ یا کسے ہورتے بارے کہندہ بس تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں میں چرنگے دے محمد اے اسلام دا ایک اپنا اجازے اور بندہ دلیر ہوندہ ہی تاں میں جب دلویج محبت رسول ہوئے آج دلویج یورپ دا ڈر ہوئے دلویج امریکہ دا ڈر ہوئے پھر گھر راہ کے ایٹم بام لگتاں کمی جاری ہونیاں پھر تھا جناب انہیں ساڑھی حفاظت کرنی سی اسی اُس بھی حفاظت کر دے پھر دیاں پھر تھا اے بات ہے نا اگر دلویج محبت رسول ہوئے اور خوف صرف راپ اور اس نے رسول دا ہوئے تھا پھر اقبال کہندہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کررہ اقبال کہندہ جے مومن دے ہاتھ پی طاقت آ جائے نا پھر انا دو طاقت تا تو پچھے نہیں کھلوندہ اقبال کی اندہ کہندہ یا خالد جانباز بن جاندہ یا حیدر کررار بن جاندہ اقبال حیدر کررار تو کی مراد ہے اقبال کہندہ کہ غزوہ خندق غزوہ خندق جاندے بھی ہو کے نہیں ات قوم ہوئے پتا کہ شارجہ بھی چھکا کس نے ماریا جے میں پچھا نا کہ غزوہ خندق کیڑے سانے ہزری چھویا تو قوم ہوئے یاد نہیں ہونا اس باستہ اقبال گندہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافقے تدروہ نہیں دی نشاہ بازی بال گندہ چنگا ہویا مسلحہ تو بدلیا ناڑا اپنا فلیکسیبل قسم دا دین بھی بڑھا لی اوہ جی نہیں چھٹو جی کی ہوں دا جناب اوہ جی چھٹو جی جناب معیشت سے دی کرنی چاہی دی اوہ جی ساڑے اپنے معاملات نہیں بال گندہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافقے تدروہ نہیں دینے شاہ بازی اے بال گندہ جس دین دی میں گل کرنا چاہنا اوہ شاہ بازہ دا دینے تیری طبیعت ہو بھی بٹے رہے دی بڑھے رہے دی طبیعت یہ ہو دی اتھو چھاڑ ماری اتھے تک اتھو چھاڑ ماری اتھے تک شاہ باز دوئے لوہے سفر کو بھی نہیں لاتا لگا میں شاہین دوئے جناب ساتھ آسمان پھر اتھو جناب اتھا نکڑ جاندہ اے بال گندہ اے دین شاہین دا دینے اور جس دین دی میں تو انگل کر رہے اے دین شاہین دا اے بال گندہ مست رکھوئے انہیں ذکرو فکرو صبح کا ہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان کا ہی میں اور اے بال گندہ یہ حکمت ملک ہوتی یہ علم لا ہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراکبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اور خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اے بال گندہ جو تیری دل تیری نگاہ اسلام کوئی نہیں تیرے پھر تو کڑا مسلمان اے بال اے کیے کبزے میں جب تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جانبازہ یا حیدر اکرار غزبہ خندق غزبہ خندق کچھ کی ہویا بھئی مسلمانہ تھی حالات بڑے اچھے ساتھ جدو تسی کل کرو کہ کوئی تکین کے پاکستان بڑے نازت موڑ سے گزر رہا ہے بڑے نازت موڑ سے گزر رہا ہے میں نے کہا اسلام کبھی بھی اسلح ہو معیشت ہو جناب حالات ہو اسلام کے حالات کبھی بھی آپ کہیں ٹھیک رہے یہ نہیں ہو سکتا اسلام نے سخت ترین حالات میں مشکل ترین حالات میں جناب تین سو تیرہ بندوں کے ساتھ آٹھ سو آٹھ تلواروں کے ساتھ اور دو گھوڑوں کے ساتھ جناب رون کے رکھ دیا بدر کی میدان کو اسلام اپنا اجاز رکھتا ہے اسلام ہمیشہ مشکل وقت میں اوپر آتا ہے کہتے ہیں جی آج حالات میں ٹھیک میں نے کہا بدر میں حالات ٹھیک تھے اہد میں حالات ٹھیک تھے چلو خندق کی بات کرنے لگاؤں خندق میں حالات ٹھیک سن پنجابی کھنے ہاں نہیں پنجابی اچھا جی دسو بھی خندق کے حالات ٹھیک سن خندق کے حالات کے بھی ٹھیک سن میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود خندق خودی پھر مٹی دے ٹھیکڑے چائے بھی پھر صحابہ کہنے ہیں حضور دا حلیہ کیسی امام الانبیاء نے وہ ٹھیکڑے مٹی دے خود اپنے سر کے چائے کہ کہنے ہیں وہ مٹی اڑ اڑ کے حضور دا جسم اتنا چمیا کہ امام الانبیاء دا جسم گم ہو گیا اس مٹی دے اندر اور امام الانبیاء خود وہ مٹی دے ٹھیکڑے اٹھا کر اپنے غلامہ دین اور مدینے دوبارہ رہے کے جا رہے ہیں وہ تو حالات ٹھیک سن جدو صحابہ نے کیا حضور اسی پیٹ سے پتھر بندیا کہ امام الانبیاء نے جدو اپنے شکم انور تو کمیز در کپلہ اٹھایا کہ امام الانبیاء شکم انور دو پتھر اسلام حالات کتی بھی ٹھیک نہیں ہوئے لیکن حالات ٹھیک ہون نہ ہون بتائے شیخ ابن الی آیا تھا کیوں میں ادام دس سو امام علی مقام امام حسین کربلا گین حالات ٹھیک سن کتنے یزید نے فوج بیج دیتی سامنے امام علی مقام باتر بندے لے کے سامنے گئے حالات ٹھیک پانی بھی بند سی سارا کچھ حالات کتی بھی ٹھیک ہوئے اے اکبال گندہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ اکبال گندہ کی ہوں اکبال گندہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارہ ابلیس جس یورپ کی مشینہ تا سہارہ اُنَا لِقَبْدُ لِيَ الْمُومِنُونَ وَزُلزِلُ زِلزَالًا شدیدًا اے لی جو صحابہ نے لشکر بیکیا سامنے پنجی آزار دا لشکر آگیا پورا عرب اومد آیا سامنے جناب آکے کھڑے ہو گئے دیکھیا کہ اے لی سخت حالات بیکھے صحابہ نے تبر کی گیا قَالُو هَذَا مَا بَعْدَنُ اللَّهُ وَرَسُولُو وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُو کیا اللہ اور اس نے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر بکھایا وَمَا عزَادُهُ إِلَّا ایمَانُ وَتَسْلِيمًا تے قرآن کہنا اُنَا دے ایمان مجھ اضافہ ہو گیا سامنے بیکھ دشمنانو اور اُنَا کیا رب اور اس نے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر بکھایا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْعَمْبَالِ وَلْقُسِمْ وَسْسَمْرَات وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اللہ نے جی قرآن میں تو آنو ضرور عزماؤں گا بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ تو آٹھتِ خوف تاری کر کے وَلْجُوِ بَوْقْتَارِي کر کے ہنجی وَلْقَوْمِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْعَمْبَالِ تو آٹھِ مَالَ میں جناب بھاٹا پا کے وَسْسَمْرَات پے جناب تو آنو کل عدم کر کے تو آنو کل عدم کر کے بشیر السابرین تو خوش خبری ہے سبر کرنے والے ہیں واسطے حضرت مولا کائنات علی المرتضی عمر بن عبد عمر بن عبد عبد پڑھنا جسنو عمر بن عبد عبد پڑھنا نہیں آندا وہ بھی اسلام پہ تنقید کردا عبال کہندہ تنگ برمار رازدار دین شداز اور لئیم رازدار دین شداز عبال کہندہ عورت دین کے چلنا بھی مشکل ہو گیا عبال کیوں کہندہ حرم نتھو فتو جسنو موت ہوندھا بھی پتہ نہیں ختم نبوت مسلم میں جان رہا کہندہ جسنو موت ہوندھا بھی پتہ نہیں وہ کہندہ نہیں جی حضور دی عزت دا مسئلہ ہے اور چھٹو جی نے مولویاں بڑھایا ہویا میں کہا نا 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 اے ختم نبوت دا مسئلہ نہ مولویاں دا نہ پیرہ دا نہ علماء دا نہ عوام دا اے حضور دا مسئلہ اے اللہ رسول دا مسئلہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خلا فرمان نہیں بدلا جائے گا لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک ایک منٹی میں گل سنالوں اے نعرہ آپ لانگے اے نعرہ آپ لانگے آجے میں گل سنالوں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضاء غزبہ خندق دے موقع تے عمر بن عبد بود ایک اللہ واحد شخص سے جھڑا خندق پار کر کے سامنے آ گیا اور سامنے آ گیا اور اس نے پکا رہا اس نے کہا ہے کوئی میرے نہ مقابلہ کرنے والا ہے کوئی میرے نہ مقابلہ کرنے والا تے مولا کائنات نے حضور کو اجازت منگی یا رسول اللہ اجازت علی استنال مقابلہ کرن وستجاوے حضور نے فرمایا بسم اللہ امام الانبیاء نے اپنے مبارک ہتھنا مولا کائنات میں سرطے پگ بننی پگڑی بننی اور حضور نے فرمایا جاؤ علی مقابلہ کرو کہنے ہیں جو مولا کائنات عمر بن عبد ود مقابلہ گئے نا کہنے لگا کس نو جرت پہیے کہ وہ میرے مقابلے چاہیا فرمایا میرے نا علی ہے انہیں کہا اچھا اچھا علی ابن ابی طالب انہیں کہا ابو طالب تھا بیٹا علی انہیں کہا تیرے آپا میرا بڑا یار سی تیرے نا میں نہیں لڑنا اے سنو حضور نے غلام کی زبان ہوندی کے میں مولا کائنات کہنے لگے تو کی کہنا کہ میرا آپا تیرا بڑا یار سی کیوں اس واسطے میرے نا میں لڑنا فرمایا علی نے تیرے نا لڑنا اس واسطے کہ تُو حضور نے مقابلے چاہیا کھڑا تُو حضور نے مقابلے چاہیا کھڑا تے حضرت مولا کائنات انہیں کیا تانو تمیز کس نے نہیں سکھائی اے ہے سانو کہنے لگے تیسی بڑے جناب جذبات کی یو بڑے شچک پسندو اور کہنے لگا علی نے کہ جناب مولا کائنات نے کہنے لگا کہ علی تینوں تمیز کس نے سکھائی بھی بڑے نا کے میں گل کر دی مولا کائنات کہنے لگے حضور نے مقابلے چاہ جاہے نا ایسا اے ہی تمیز سکھی ہوئی کہ انہیں گل اے میں کر لے انہیں کہا پھر تیار ہو مقابلہ کرن واسطے مولا کائنات نے جدو مقابلے کرن واسطے تیار ہوئے نا صحابہ کہنے سایڈ دل دیاں دھڑکنا تیز ہو گئی ہیں اور جناب تلوارہ چمکیاں اور مٹی اڑی دھوڑ اڑی کہنے دو میں کم ہو گیا تلوارہ ٹکران دی آواز آئی کہتے تھوڑے دیر بعد خاموشی ہوئی کہ جناب مٹی دھلے بینڈ لگی کہ اب وچو مولا کائنات نارے تکبیر لاندے ہو یا باہر مکڑے کہنے جدو مولا کائنات چلے نا فاتح انہیں انداز اچھ حضور دی طرف واپس کہنے لگے کہ حضور نے بیکھا کہ علی فاتحہ آ رہا فرمایا دربو علی جن جاوم الخندق کے افضل من عبادت سکلین اے ارتانو میں مسرہ دسی جاما سکلین سکلین کسا لفظ سنے آنا سکلین جنہوں بول جن سکلین سکلین کہنے ہیں طاقتنوں اور سکل کہنے ہیں طاقتنوں سکلین دو طاقتن دا مجموعہ جنہ دے انسانہ دی طاقت دے دوانو رڑائیے تک بندہ سکلین امام الانبیاء نے فرمایا دربو علی جن جاوم الخندق کے افضل من عبادت سکلین فرمایا علی نے جڑیا جرب لائینا عمر بن اپنے بودنو خندق دے میدان اے سکلین دی عبادت ناڑو افضل ہے اے سکلین دی عبادت ناڑو افضل ہے ان لوگ کہنے جی تسی ہر ویڑے نامو سے رسالت دی گل پیوں کر دے ہو عید ہوئے ختم نبوت دی ورینہ ہوئے شبیرات ہوئے دناب شبی مراج ہوئے ربیولول ہوئے محرم ہوئے سفر ہوئے تسی ہر ویڑے ناموں سے رسالت ہر ویڑے ختم نبوت ہر ویڑے اسلام تکال کر دے ہو میں کا حضور نے فرمایا جڑا میرے گشمن نو زرب لائے گا اس دا او کم سکلین دی عبادت ناڑو افضل ہے با حضور نال پیار کرنا با سائق کو یہ کوئی دائیں بایدی گل نہیں صرف حضور نال پیار کرنا تھے انہیں واہ کرنا حضرت امام مسئل نے کی فرمایا کی فرمایا جناب اُنہ کیا لَوْنَا سَبَدْ قَدْرُوا عَيَةٍ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبتی شانتے نا ستر ہزار پردے پا کے بھیجے نے اگر وہ پردے پا کے لئے نہ بھیج جاتے امام الانبیاء دا نا ایک پرانی ہٹی وہ سیدھا ہٹی ہوتے لیا جاندہ وہ ہٹی بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاندہ حضور نے شانتے اللہ نے پردے پا کے بھیجے نے ہاں اے تا جناب فقط اتنا سبب ہے انہیں کاظر بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے ایک او دنیا جڑی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء تو آن تو پہلے پہلے آئی اور گزر گئی پتہ نہیں اس نے کتنی تعداد ہے اللہ اور اس نے رسول جاندے کہ اس نے کتنی تعداد ہے او آئی انہوں نے تا نہیں پتہ لگیا انہوں نے تا انبیاء نے تنگیا ایک نبی آن گیا آخر الزمان آن گیا انہوں نے اے شانہ انگیا او اے شانہ انگیا آئے شانہ انگیا اور رب تے حبیب پانکان کے او تا نہیں جاندے سن انہوں نے تا نہیں پتہ لگیا حضور دکی شانہ نے اللہ نے قیامت آلہ دن حشر دن بڑھائی اس واسطے کہ اولین تو آخرین نجمع کرو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دے آخری امتی تاکہ سارے نجمع کرو کہ پھر میں بکھو ہا میرے حبیب دکی شان کے بس ایس واسطے حشر بڑھائی اور دنیا میں ایسے واسطے بڑھائی کہ حضور دے آخرش کیوں بھیجا اسے واسطے تا بھیجا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر عقل دی بھی انتہا ہو گئی پھر شریعت دی بھی انتہا ہو گئی پھر نبوت دی بھی انتہا ہو گئی پھر جناب مرتبہ اور مقام و بلند رفت دی بھی انتہا ہو گئی اس واسطے اللہ تعالی نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑھائی بھیجا اور ہر شیعت ہی انتہا ہو گئی اور قیامت تک کوئی جت ہوئی جمع تفریق کر کے لائے گا نا اگے انہوں حضور دی ذات ہی ملے گی جت ہوئی جمع تفریق کر کے لائے گا اگے انہوں حضور دی ذات ہی ملے گی اس واسطے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی وہ پھول ہے جو خار سے دور ہے یہی وہ شمع ہے کہ دعا نہیں بہا حضور دی محبتی ہے جو کائنات ہے بندے نوں بندے تا پتر رکھ سکتی اوہ حضور دی محبتی ہے اگر دل لیج محبت مصطفیٰ نہ نہ ہوئے پھر بندہ جو مرضی کرتا رہوے اگر دل لیج محبت مصطفیٰ ہوئے تو بندہ ویلچیر تے بھی بیٹھا ہوئے دل لیج محبت مصطفیٰ ہوئے تو بندہ ویلچیر تے بھی بیٹھا ہوئے پھر ساری دنیا نارو معبوب بڑھ جاتا اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش خوش میں زہرِ ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا اے جی قدی جناب سرکاری ہون قدی جناب حکومتہ ہون قدی جناب حکمران ہون قدی ہون سیاسی سارے دل رات مخالفت کر دے رہن اور جناب اینجے جی اینجے جی اینجے جی اینجے دنیا تو گئے صرف جنازے دا مندر بیکھیا اور اے بابا جی دے الفاظ سنیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگر وہ کافلہِ سالار کے ساتھ میں تو انہوں ایک گلد سم کہ بابا جی جڑا سارے نعرہ دے کے گئے اے نعرہ ہے بڑا سوادی انہیں دنیا تے بھی کم مانا انہیں کل حشرش بھی کم مانا اس واسطے کے حشرزہ میدان بڑا بڑا ہونا اولین و آخرین ہونا انہیں جناب اتنی مخلوق ہونا اے جڑے ان دورو جناب آباب آئے کھڑے انہیں جڑے میرے تک نہیں پہنچ سک رہے اے میرے ہاتھ کھڑا گھر کے کہہ رہے ہیں بے یسی بھی آئے ہویاں جناب سلام قبول کرو تے جناب حشر تا میدان ہونا تے امام و لمبیات گرد ساڑھے ور کے گناہ گارہ نے رش پایا ہونا یا رسول اللہ میں بھی پھاس گیا اے میرے بھی گناہ اے جناب میں بھی بخشباؤ اے میری بھی شفاعت کراؤ اے میرے بھی عوضے کو سر تو جام دے ہو اے پلسرات تو میرے بھی گزارو اے میزانتے میری بھی مدد کرو یا رسول اللہ میرا کچھ بڑھاؤ میں پھاس گیا ساری امت حضور میں جڑی ہونا کہ جدو اسی جناب دور ہونے ہیں اور بڑا فاصلہ ہونا کہ اسی بھی آتھوں سے کھڑے کر دیں گے کہ لبیک یا رسول اللہ اہتنی مقصدیں کہ ایسی حچوں کے کہیے تھے امام الانبیاء مسکرادن با اہتنی کی گالے نا اور جناب حضرت پیر میں علی شاہ صاحب نے کی فرمایا آدم تھی تائیسہ مسیح اُتھے نفسی بلے سی ہر ایک نبی اُتھے آکسی حقہ نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارندی نہیں مجال صلی اللہ علیہ زلجلال مہرِ علی تُو کون بچارا نپٹ لاشا تے اوگن ہارا سر تے چاکے تُو ایبا دا بھارا لانی پرید تُو شاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارندی نہیں مجال صلی اللہ علیہ زلجلال مہرِ علی تُو کیوں پھرے اداسی اجگل سونا آگل لاسی حوثن خوشیاں تے ام جاسی میں ملسا لمیاں کر کر باہن نال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارندی نہیں مجال صلی اللہ علیہ زلجلال با حضور دن آرد باپت کرنی اور اے ہا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر قبرتے پلتی جد ہو سی گزر سب گھوٹیاں تھی سن تد کریاں لاہو مخت و مخطط پرتے جمن من بھاوری جھلک دکھلاو سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انا سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انا بردیاں مفت بکاندیاں تے شلوط بھی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ماج ملکہ ماہ سنکا ماغ ملکہ کتے مہرِ علی کتے تیری سنہ غستاخ خیم کی تے جا لڑیاں ہاں حضور دیشان جڑاوی قیامت تک بیان کرے گا اوہ ایتھی آکے کہے گا لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پہ کر دیا خالد کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اے تا جناب جو اسی پڑیا سنیا وڑیا کو قرآن دی تفسیر بیان کر رہی اے اسی اپنی عقل اور سوچ کے مطابق حضور دیشان بیان کر دیاں امام الانبیاء دیشان اس تو اگو شروع ہوں دی امام الانبیاء دے مقام نو سمجھڑ واسطے تک گا لے نا عرش کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدر ہائے تیرا مکان ہے امام الانبیاء میراج دیراج جس مکان ہوتے گئے نا اج تک او مکان انسانی آخرے نہیں دیکھیا مقام تا پھر وراہ الورائے مقام تا وراہ الورائے نا او مکان نہیں کوئی نہیں سمجھ سکیا کہ امام الانبیاء کس مکان ہوتے گئے مقام سمجھڑ باستے تر پھر میرے آقا مولا حضرت جناب ابو اکر نے فرمایا فرمایا یا باب اکر لم یار اپنی حقیقت و غیر ربی فرمایا ابو بکر عالم میں اروا تو لے کہ عالم میں برزخ تک تو میرے ناڑے لیکن کہ اے نہ سمجھ بیٹھیں کہ تُو حقیقت محمدی ہے نو سمجھ گیا میری حقیقت میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں ہے جاندہ اے حضور جی شاہ نے اور جناب حضور نال وفا ہو جائے پھر ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ اے جی اے تفیر جناب اے حضور دے بارگاچ آن دی دے رہے نا حضرت عثمان غنی غزوہ تبوگ دے موقع دے آپ دا ڈھارا زل حج گزریا اس دی برکت میں میں گل کرنے لگا ہوں حضرت عثمان غنی غزوہ تبوگ دے موقع دے جی اے حضرت عثمان غنی کتنا مال لے کے آئے ایک ازار اٹھ لے کے آئے سو بڑے لے کے آئے پانچ کلو سونہ لے کے آئے لشکر اسلام بستے حضور دی بارگاچ پیش کر دیتا لیکن ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ اے میں سنا داؤ حضرت اکیل انساری اے مدینے دے سب نڑو غریب صحابی اے حضور دی بارگاچ ایک کلو خجور لے کے آئے لیکن ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ حضرت سیدنا سیدی اکبر اپنے گاردہ سارا مال لے کے آئے حضرت فاروق عاظم اپنے گاردہ آدھا مال لے کے آئے حضرت عثمان غری نے سینکڑوں اونٹ ہوج ہزار جناب ہزار اونٹ سینکڑوں گھوڑے اور پانچ کلو سونہ اور باقی سمان دیتا اے سارا کو جایا حضرت اکیل انساری اے مدینے دے غریب صحابین ایک یہودی کوڑ گئے انہوں نے کہا تیرا باغ ہے ساری رات میں ہاتھ نہ گیڑ کے اس نو پانی دیں گا میرے نار مزدوری تیہ کر انہیں کہا دو کلو خجور دیں گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ساری رات یہودی دے کوئے نو جناب کوئے نار پانی دیتا اس دے باغنوں صویرے دو کلو خجور لے ایک کلو آپ نے گھارا لے نو دیتی ایک کلو لے کے حضور دی بارگاچ آگئے فرمایا کیل تو دا بڑا غریب ہے تو خجور کے تو لے آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ ساری رار مزدوری کی تھی ہاتھ لے نار ایک کلو خجور ہے اے تو آڑی بارگاچ لے آیا اور اخلاص نہ لے کے آیا امام الانبیاء نے ایک کلو خجور پکڑی صدیق اکبر دے سارے مال دے اتے رہ دیتی ایک کلو خجور ہے جو ایک خجور صدیق اکبر دے سارے مال دے رہ دیتی ایک خجور حضرت فاروق عاظم دے مال اتے رہ دیتی ایک خجور عثمان غنید سونے اور چاندی دے اتے رہ کے فرمایا فرمایا قیامت تک میرے غریب امتی پریشان نہ ہون ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مال امال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ اے ہے حضور اپنی امت نار پیار بس اس دربار تے کوئی پہنچ جاوے صحیح کسے طریقے نار پہنچ جاوے کسے طریقے نار پہنچ جاوے غزبہ تبوک دے موقع دے حضرت عثمان غنیدی گال سنا دے امام الانبیاتی بارگاہ جدو آپ لے کے آئے نا سونا اور چاندی جوائرات سارا ڈھیر لا دیتا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنیدی اس طرح سونا پکڑیا چاندی پکڑی اس طرح اپنے ہاتھیں چاس طرح اُلٹ پڑھ لگیتا اور اپنی جولی چچھا لیا اور کی فرمایا فرمایا مادر رہ عثمان امام الاباد اليوم فرمایا عثمان آج تو بعد تو جڑا مرضی عمل کرتے نوں تیرا عمل لقصان نہیں دے گا اے حضور نے فرمایا اور حضرت عثمان غنی نے حضور کو چھے واری جنت لئی کتنی باری بھئی چھے واری جنت لئی چار واری خریدی ایک بیرے رومہ دی باری ایک مسجد نبی دی توسیدی باری ایک جناب غزبہ تبوک دی باری اور ایک جناب بیت الحرام دی توسید باری چھے واری جنت حضرت عثمان غنی نے مولا امام الابیاء کو لئی خریدی چار واری اور دو واری مفت ملی ایک واری حضور نے دیکھ کے فرمایا اہد پاڑتے فرمایا اہد پاڑتے امام الابیاء جدو چلے نا اعلیٰ حضرت کی فرمانے نارہائے دلیران سے بن گونجتے غرہ شیقوں سے جرعت پہ لاکھوں سلام امام الابیاء جدو پاڑتے چڑھے تھے اور پاڑتے وجد کرنے ایس طرح کر کے ایس طرح کر کے امام الابیاء نے اپنے مبارک پاؤنا ٹھوکر لگائی فرمایا فراکتہ برجلی فرمایا اہد فرمایا اہد ٹھہر جا تیرے اتنی بھی کی جلدی ہے تیرے اتنے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید موجودا اے حضور نے جنت فرمای پھر ایک واری اس لیند دیتی ابو مکرین فل جنہ و عمر فل جنہ و عثمان فل جنہ و عالی فل جنہ و تلحد فل جنہ و السادہ و السعیدہ و تلہ و الزبہر اس لیند جنت دیتی لیکن سنو حضرت عثمان غنی جدو قبر ویخ دے سن قبر ویخ دے سن تیر رو پہن دے سن کہن دے سن میں جنت حضور کو لئی لیکن حضور نے فرمایا کہ قبر مومن دی پہلی منزلیں جڑا ایتھے پھس گیا وہ قیامت تک پھسیا رہے گا جڑا ایتھوں نکل گیا وہ قیامت تک نکل جائے گا ہاں تو آیا نہ درتے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رنگاہوں میں چرنگیں دے محمد بس حضرتیں میں ابو ذرغفاری دی سن لگاں کے حضور دی بارگاچ امام الانبیاء لے تحیت و سنا جدو غزوہ تبوک وال چل پہنا حضرتیں ابو ذرغفاری پچھے رہ گئے آپ دا سواری بیمار ہو گئے یوٹ بیمار ہو گیا اس دا علاج کران دے رہے کدرے دائیں بائیں دے علاقیاں چھو اور جدو پچھے رہ گئے نا حضرتیں ابو ذرغفاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہے پیچھو لوگوں نے گلنچ دے انہیں کہا ابو ذر نہیں آیا اس نو بھی روک لیا اس گرمی نے اس سختی نے بڑا سخت موسمیں نظر آیا دورو لوگوں نے کہا حضور دورو ایک سایہ نظر آ رہا فرمایا کون یا ابو ذر فرمایا او تا ابو ذر آ رہا جدو حضور دی بارگاہ کون جے نہ حضور نے فرمایا ابو ذر کی بنیا کیا یا رسول اللہ تو ہڑے نال چلیا رستے سواری بیمار ہو گئی اور جناب اس دا علاج کران دے رہا جدو سواری ٹھیک نہیں ہو سکی تا اپنا سامان پوٹلی وچ بنیا اینکر کے اپنے موڈے ہوتے رکھیا اور تو آڑی جانب چل پیا پھر اقبال کہندہ جدو حضرت ابو ذر چلے نا پھر کی ہویا ہر تو بمنزل روان ہر تو بمیرے کا روان اقبال کہندہ حضرت ابو ذر غفاری قدم چھپ دیتے عقل بھی آ جاندی اور عشق بھی آ جاندہ عقل کہندی چھٹ تو اٹھے جا کے کی لینا اتنے جگین تو کلہ نامی گیا تا خیرے کہندہ ہر تو بمنزل روان ہر تو بمیرے کا روان کہندہ عقل بھی لہ می برد اور عشق برد کشان کشان عقل کہندہ عقل کہندی جھٹ تو نامی گیا خیرے چل واپس گھر چلیے کہندہ عشق کہندہ چلو تھے چلیے جیتے آپ نے حبیب جارل چلو تھے میں عشق تو گل شروع کی تھی اور عشق نہیں ختم کر دینا عقبال کہندہ کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام عبال کہندہ عشق جڑا نا اے حیات تھی اصل قیامت تک جستہ نا رہ گا اور عشق دی وجہ نا ہی رہ گا اور قیامت تک جستہ وجود باقی رہ گا اور عشق دی وجہ نا ہی باقی رہ گا ورنہ منڈا ہوئے لوہارا دا منڈا ہوئے ترخانا دا میں گل کی تھی جاما میں میانی صاحب تا قبرستان بکھیا بڑے بڑے اے ڈی سی تے ڈی سی تے بڑے بڑے جناب ڈی پیو تے بڑے بڑے وزیر آلہ تے پتہ نہیں کیڑیاں بناواتے جسٹس تے بنا پڑا پتہ نہیں کیا بناواتے اور جناب قبرہ پیان قبرہ مٹ گئیان اور تختیاں بھی گئیان قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا نہ شمہ مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا ہاں اتھے پتہ بھی نہیں تناب سال بعد کوئی فاتحہ پڑھن بھی نہیں آن دا لیکن ایک درخانہ دا منڈا ہے اتھے لمیہ پیہ جس نو علم و دین کے اندر بھائی اینج نعرہ نہیں لانا ساڑھے آن دے پیسے نہ سی مہر رحمت اللہ صاحب کو لین تے نہ لین آن دا مول ساڑھا اے وے کہ تُسی آنج ہاتھ چاہ کے حضور دا نعرہ لا دے ہو اے زارے وفا ہو جائے ساڑھا کام میں یہ کہ کوئی یار دی گل سنا مولا نعلم میں پینڈے اسا تا بس اس واسطے رکھیا اسا اے گردنا اے حضور دے دین واسطے رکھی ہو یا حضور دے نام واسطے رکھی ہو یا تے تو آڑے کوئی گل پچھڑی کہ فلسطین واسطے اسی کوئی کال دے مانگے کہ تُسی بار بھی نکڑوں گے کے لئے موسیقا بھائیا موسیقا باعتنی دیکھنا تھی حضور دے غلام شیرہ طرح زنان یہ صرف جگالیا ہاں سر چاہ کے نہ سر چھکا کے جئے نہ مو چھکا کے جئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جئے اگر ہم دو دن کم جئے تو اس میں حیرت کیا ہم اس بابے کے ساتھ ہیں جو ہر میدان میں عالم اٹھا کے جئے